سسٹیکل دوستو آج دے اس کہانی بچ دسانگا کہ ایک جوائیدہ اپنی سستے نارکی سمبند سی اور اسے ہی ماں دیتی انہیں ایک ویڈیو بنا کے وائرل کر دیتی دراصل سارے سمایدے بچ عجیب طرح دے رشتے ہیں اور انہاں رشتیاں دے کر کے زندگی اگے چل دی جارہی ہے اور کچھ لوگ ہندے ہیں جو انہاں رشتیاں دے بچ کھٹاس بھی پوندے رہے ہیں شیدو سمایدے بچوں ایک قسم دا کٹ آف ہی اپنے آپنوں سامے دینے جو پویتر پاک رشتیاں دے بچ زہر کو لندی کوشش کر دینے اس کہانی دے بچ ساس ہے تی ہے تی اس دا جوائی ہے اے تین پاتر نے اور لڑکی دا باپ بچپن تو ہی گزر گیا سی اور اس دی ماں نے ہی اس دی شادی کیتی ہے لیکن زندگی قدوں بدل جاوے قدوں سوچ بدل جاوے اس دا کسی نے کچھ بھی پتا نہیں ہندہ ہے ہندہ کی ہے کہ اسے ہی ساس دے ریلیشن اپنے جوائی دے نہ ہو جان دے نہیں اور آئے دن جدو جوائی سورے رین دی زید کر دا ہے تک کتے نہ کتے اس دی وائپنو بھی شک ہون لگ دا ہے کہ آخر اینا دے بچ انہی کریوستی کیوں ہے کہ وہ میرے کار بچ ہی رہی وقت بھی ادھا گیا وقت بھی ادھا بیا اور پتا لگنا شروع ہو گیا کہ اصل وچھ لڑکی نو پتا لگنا شروع ہو گیا کہ اصل وچھ جڑی میری ماں ہے اس نے ہی کتنا کتے اپنے جوائی دے نہ لنا جائز سمپند نہیں پر وہ کہے تا کس طرح کہے زندگی گزر دی گئی لیکن اس لڑکی نے دیل دے وچھ وہم ایک بہت وڈا پیدا ہو گیا کہ یہ جڑا مطلب ہو رہا ہے یہ نہیں ہونا چاہیتا ہے اور ادھا لڑکا بھی آئے دن روز فون کر کے میں آج سٹے یہ تھے کروں گا نائٹ سٹے میری یہ تھے ہوئے گی اور سویرے آمانگا اور کوشش کروں گا کہ میں مطلب پھر شام ہوئے تھے آج ہمان آئے دن جدو یہ دنیا گلنا ہون لگ پییا تھا ایک دن اس لڑکی نے ویونت بنائی کہ کیوں نہ انہوں رنگے ہتھی پکڑے آجابے اس نے کہا کہ ٹھیک ہے تو اسی یہ تھے رات رہ لاؤ اور میں اپنی سہیلی رہے کر جا رہی ہیں دو چار دن میں اتھے رہ کے آنے ہاں تو میں چاہنے ہاں کہ مطلب توسی پھر اتھے رہ کے اپنے کمہ کارانتے چلے جائے کرو اور شام نو واپس اتھے ہی آجائے کرو اور اٹھی پر شادہ اتھوں ہی شک لے کرو لیکن اس لڑکی نے اپنی سہیلی رہ کے بیونت بنائی اور اس سہیلی نے بھی اس تا ساہ دیتا ہے کہ میرا پتی کتنا کتے میں نو غلط ٹریک تے جاندہ لگ رہا ہے اس تے سنبند سچی دسا میری ماں دے نار ہے اور میری ماں نو مطلب اس طرح نہیں کرنا چاہیدہ حالانکہ میں کئی بار سمجھاؤں دی گلہ گلہ بچ کوشش بھی کیتی ہے پر اس تے کانتے جھو نہیں سرک رہی او میری گلدی کوئی بھی مطلب پرواہ نہیں کر دی آخرکار اس لیسے ہیلی نے تو اس نے ایک بیونت بنائی کہ کیوں نہ انہ نو رنگے ہتیں پک رہا جاوے ایک دن شام نو جدو انہیں فون کیتا ہے کہ مطلب آجت اسی کتے ہو تو انہاں کیا کہ میں اپنے سورے ہی واپس جاما گا شام نو پرشادہ شاکے سویردی روٹی لے جاں گا اور میں کمتے نکل جاما گا اس لڑکی نے بھی بڑے ہی مطلب ودیہ طریقے دے نار اپنے آپ نو جدو اس تک کاروارا بھی کمتے چلا گیا اس تی ماں بھی مطلب گانڈی گوانڈیاں دے بچ گئی سی چپ چپیتے وہ کار دے بچ انٹر ہندی ہے اور اپنے اپنے چھپا لین دی ہے چھپاؤن تو بعد پورا دن او تے اس لی سہیلی جڑے ہے او مطلب ایک موبائل فٹ کر دنیا نے اور اس جگہ جس جگہ ایک بیٹ لگا ہندہ ہے اور پوری دی پوری پکچر تاں اس موبائل بچ کیپچر ہو جا بے بلکل ہندہ اس سے ترہی ہے کیونکہ اس لی ماں بھی پیراتے پانی نہیں سی پیان دن دی گلنا گلنا دے بچ اور اس تا پتی بھی پیراتے پانی نہیں سی پیان دن دا ہے آخر کا روحی ہویا شام ہوئی کم دے پھر دے آگئے او بھی آگئے اور جدوں انہ نے اپنے ریلیشن سنبند جڑے سی نجائز اس نے بناوں دی کوشش کی تھی تب پوری دی پوری ویڈیو جڑی ہے او کیمرے دے بچ کیپچر ہو گئی اور اس تو بعد موقع تے اٹھے اور جس حالات بچ دنہ نے دیکھیا سچ مچ رشتیاں دے بڑے پریشن چند اٹھتے نے اور اس تو بعد اس لڑکی نے گندی کرتوٹ دی وائرل ویڈیو کر دیتی ہے اس نے کہا کہ میں ماں دی رسپیکٹ کر دیا پر اس طرح دیاں ماں ماں دیاں کون رسپیکٹ کرے گا جنہ نے اپنی ہی تیدہ کر اجارن بچ کوئی قصر نہیں چھتی میں اپنے اے موڈیاں تھے گوڈیاں تو بہت دوکھی سی میرے لئے تاں ترنا فرنا بھی اینہ اکھوں ایسی میں دس بھی دے سکتا پر جاتو میں نوں فی ریلیف میرے ہے ٹائی تنمی نے استعمال کرنے تو بعد گوڈے وی ہوکے موڈے وی ہوکے جی تُسی بھی کسے اس طرح دی بیماری تو پریشان ہو تی بے چیزیں کھوکے اس طرح استعمال کرو صرف ٹائی تنمی نے ایک سو پچی بیماریاں تک نہیں علاج کر سکتا ہے فی ریلیف ہمیشہ یاد رکھو بس کس دنہ تو میں نوں بالان دی بڑی سمسیاں سی میرے بال چڑھنے شروع ہو گئے سی میں نوں میرے دوست نے آئیل فی ریلیف والے دسیاں میں تیل تینکمی نے لانا اپنے شرطے پلائی کیتا ہے یہ بلکل آئیورویدک تیل ہے یہ دا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے تے میرے بال جڑے گنجپن پہنا شروع ہو گیا سی وہ دوبارہ آن لاغ گئے میں نوں تا بڑا فائدہ دیتا ہے اس نے یہ تو انو بھی کسے اس طرح دی برابلم دا سامنا کر رہے ہوں تائی تیل لانا نا پھول ہو کتنا کتی ایسی اپنے بالان کر کے شرم فیل